کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے دوستو مسلمان دن با دن زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے دنیا ترقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن ہم آج بھی ڈھونگی پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا بھلا کریں گے ہماری مرادیں پوری کریں گے ہماری زندگی سواریں گے ہم ایسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے ہیں جو ہمارے نفع یہ نقصان کے مالک نہیں اور اس عظیم ہستی کو بھول بیٹھے ہیں جو زمین کی گہرائیوں میں پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دینے پہ قادر ہے جس جھاڑی یا قبر پر لوگ چادر دیکھتے ہیں اپنا ایمان ضائع کر کے سجدے کرنے لگتے ہیں جو حقیقی پیر ہیں وہ خود کو پیر نہیں سمجھتے اور نہ ہی خود کو کسی کے نفع نقصان کے مالک گردانتے ہیں اولیاء اللہ تو اس دنیا کے آج جس ترین بندے ہوتے ہیں جب سے مارکٹ میں فرائڈی پیرو نے انٹری ماری ہے تب سے لوگوں کے ایمان کا ستیناس کر دیا ہے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو مارکٹ میں موجود پاکو ہند کے کچھ ایسے فنی پیرو سے ملوائیں گے جن کے کرتو تو ڈرامے باز یہ دے کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا بہت 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 مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو جہالت کی انتہا ہے کہ لوگ پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی کسی کو بھی اپنا پیر ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں پھر فرق نہیں پڑتا کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے بھی یا نہیں ذرا اس بچے کو دیکھے جسے دین دنیا کا کچھ نہیں پتا اور شاید ٹھیک سے اسے چھے کلمے تک نہیں آتے لیکن پھر بھی لوگوں نے اسے پیر بنا لیا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں خوب پیسہ لٹانے کے بعد اپنی منتیں پوری کرواتے ہیں اب یہ ہیں مالش والے بابا جو مالش کر کے لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مالش صرف عورتوں کی ہی کرتے ہیں ان پیر صاحب کے پاس مردو کا داخلہ ممنوع ہے پیری مریدی کے ساتھ ساتھ یہ بابا جی اپنے ارمان بھی پورے کرتے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بابا جی اس عورت کو کہاں کہاں ہاتھ لگا رہے ہیں شاید پیر بننے کی ٹریننگ کرتے ہوئے بابا جی نے یہ نہیں پڑا کہ غیر محرم کو ہاتھ رگانا حرام ہے حیرتوں لوگوں پہ ہوتی ہے جو اپنی عورتوں کو اس طرح کے تھڑکی بابوں کے پاس بھیجتے ہیں اسے ہی کہتے ہیں مجو کو مجو اور علاج کا علاج دوستو اسلام میں گانا بجانا اور ڈانس کرنا حرام ہے لیکن پھر بھی یہ بات آخرین لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی یہ سارے مرید ڈانس کر کے اپنے پیر صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیر صاحب حلال ڈانس کرواتے ہوئے ماشاءاللہ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں اب یہ ہے یوگانڈا کا پیر پیر تورلمشا جس کی عمد پر لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھا رہے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ ڈھونگی پیر صرف پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں ان کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اب یہ اگلی ویڈیو انڈیا کی ہے جہاں پر یہ عورت ایک پتھر کے نیچے سے گزر رہی ہے لوگوں کا یقین یہ ہے کہ اس پتھر کے نیچے سے گزرنے سے انسان کے سارے پاپپن میں بدل جاتے ہیں یعنی سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ ایک سکیننگ مشین ہے جس کے نیچے سے گزرنے سے یہ آپ کو پورا سکین کر دیتی ہے مطلب آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے اب یہ ہیں ویزے لگانے والی سرکار جو جس مرید کے بھی پاسپورٹ پر اپنے ہاتھوں سے سائن کرتے ہیں اس کا ہنڈر پرسن ویزا لگ جاتا ہے مطلب یار اگر آپ چٹے ان پڑھوں اور آپ نے سٹیڈی کے ویزے پر جانا ہے تو پیر صاحب کے سائن کرنے کے بعد کنفرم آپ کا سٹیڈی ویزا لگ جائے گا اب ان لمبے لمبے بالو کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی عورت ہے نہ یہ عورت ہے نہ ہی مرد یہ ایک شی میل ہے جن کا دعویٰ ہے کہ میرے دم کرنے کے بعد پرانے سے پرانا مرض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لگتا ہے یہ جلد ہی ڈوکٹرز کی دکانیں بند کروا دے گا اب یہ ہیں سکھو کے پیر بابا جنہیں پیر دلہن شاہ بھی کہا جاتا ہے ان بائی صاحب کی ساری عادتیں عورتو والی ہیں یہ عورتو کی طرح کپڑے پہنتا ہے ان کی طرح مہندی لگاتا ہے بال بھی اس نے عورتو کی طرح ہی رکھے ہوئے ہیں بہرحال جو بھی ہو بابا جی کی پھونکوں میں دم ہے اب یہ ہیں عیسائی پیر بابا جنہوں نے مارکٹ میں آتے ہی دھوم مچا دی ہے یہ بابا جی بھی صرف عورتو اور لڑکیوں کا ہی علاج کرتے ہیں مردو سے بابا جی کوئی علرجی ہے یہ بابا جی ایسا کرنٹ چھوڑتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے جسم پر کابو نہیں رکھ پاتا دراصل یہ دھونگی بابا ہے جو اپنی پیڈ پرموشن کرواتا ہے یعنی جو بھی عورتیں اس کے پاس آتی ہیں انہیں پہلے سے ہی پیسے دیے جاتے ہیں اور ڈراما کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس لیے بابا جی جیسے ہی کسی عورت کے سر پر ہاتھ رکھاتے ہیں تو وہ عورت ناچنا شروع ہو جاتی ہے اور آس پاس کھڑے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بابا جی کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے بنیتسا بنیتسا بنیتب ہی جیسے مگز پیڈنے بنیتسا بنیتب ہی پیڈنے بنیتسا دوستو ان ویڈیوز کا مقصد کسی کے مذہب کسی کے عقائد کو ٹھیس پہنچانا نہیں بلکہ رونگ نمبرز کو آپ کے سامنے لانا ہے اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے